شکیدوں کو چہلم منائے گی زینب رہائی جو زندہ سے پائے گی زینب بندھے ایک اقسل میں وہ بارہ گلے تھے سوے شام مختب سے جب ہم چلے تھے یہ غازی کو جا کر سنائے گی زینب سکینہ تو بھئیہ وہی رہ گئی ہے سلام آخری وہ تمہیں کہہ گئی ہے یہ بھئیہ کو جا کر بتائے گی زینب ازاداروں آپ جمع ہیں قافلہ شام سرحہ ہوکے کربلا کی طرف روانہ ہوا یہ اسی کی یادگار ہے مولا آپ کو ہر آن افدی دعا کے سائے میں رکھیں ایک دکھاری ماں آپ کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا دے رہی ہوگی بہا اچھا احتمام کیا ہے علم بھی ہے ہماری بھی ہے اور اتنے مومنین جمع ہو گئے ہیں کہ آشترہ خجمہ کربلا میں بھی جمع ہوتا تو شاید یہ دن نہ ہوتا شاید خیموں میں آگ نہ لکھتی شاید بیزیوں کو اسیر نہ کیا جاتا عزدہ داروں ایک دکھاری ماں آپ کو دعایں دے رہی ہے نوجوانوں تمہیں دعایں دے رہی ہے تو وہ بھی جنوب لے کے آ رہے تھے اس میں علم تھا اماری تھی پرچم پہ اور جب یہاں کربلا کی جو آپ نے یادگار بنا رکھی ہے میرا قدیجہ بھٹ رہا تھا آپ جھولا لے کے آ رہے تھے مگر آگر آپ مسلم پچھئے تو سب کچھ ہو رہا جھولا لے گا ہے اس لیے کہ جھولا جل گیا تھا یہ آپ کی عقیدت ہے آپ کی محبت ہے آپ جھولا لے کے آگے تھی یہ رباب کو پرپا لینے کے لیے مگر رباب کے پاس جھولے کی یادگار کی صورت سے صرف پوچھڑی ہی سکڑیاں تھی جنہ رباب نے اپنی آوازیں پہند رکھا جلالک اللہ جلالک اللہ آپ کی آوازیں پلند ہیں رباب کے پاس جھولا نہیں رباب کے پاس آزور نہیں اب رباب کبھی اگر آزور کو عالم تصفر میں یاد کرتی ہے تو کسی جگہ پر اکیلے چلی آتی ہے اپنے ہاتھوں پہ جھولا بناتی ہے اپنا کے ہاتھ کو ہلا کر کے کہتی ہے آمین اللہ تجھے نوریاں سنا دوں آمین اللہ تجھے نید نہیں آ رہی ہوگی آزور رباب پرے بھی آگئی ہے و محمدہ و آجیہ اپنا فلا کرولہ آ رہا تھا ادھر آج سنت رہتے علماء سے صدا کریم سے جادر من عبداللہ انزاری یہ رسول خدا کی صحابی ہیں بڑے سو طبر و عظیم صحابی امام حسین علیہ السلام کی قبر کے سب سے پہلے ظاہر انہیں پتا چل گیا امام حسین کے قبر کا فائٹ کر کے گریہ کر رہا ہے آقا میرا سلام قبول کیجئے آقا میرا سلام قبول کیجئے آقا میں نے تو آپ کو اس وقت دیکھا جب آپ اتنے نانا کی گود میں ہوتے سے آقا وہ مظر بھی بڑا یادگار تھا کہ جب آپ کو نانا پردے میں تھا آپ کچھ پتے آقا ہم نے کبھی عید میں دیکھا آپ کے نانا نے آپ کو کام دے پہ اٹھایا آپ کی سواری ہی بند کرنے آپ کا نانا چلا ان ملائین نے آپ کو آپ کی سواری سے گرایا آپ کو زخمی کیا آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا آقا ایک غلام کا سلام قبول کیلئے جب آواز قبر مطہر سے نہیں آئی تو ایک بڑا چابر توپ کے کہتے ہیں کہ مولا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آیا ہوں اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا ہو اے رہے جابر نے خود ہی جواب دیا ہاں مولا میں سمجھ گیا سلام کا جواب بھی آپ کیسے دیں گے اس لیے کہ جواب دیا جاتا ہے مو سے مو ہوتا ہے سر پر آپ کا تو سر ہی غانبوں نے کاٹ دیا ابھی یہ مفتدو کر رہے تھے کٹیوی کردن سے قبر مطہر سے آواز آئی جابر میرا سلام اے میرے نالا کے پورا صحابی تو تو میرا سلام ہو جابر ابھی اتنی زحمت کرو اٹھ کے ذرا دور چلے جاؤ مولا میں خطا ہو گئی کہ نہیں جابرہ اسی بات نہیں ہے ارے میرے پہن آ رہی ہے میرے پہن آ رہی ہے میرے یقافلہ آ گیا بس تھوڑی دیر تو میں اس کو تمام کر دوں گا میرے دا واقعہ فلہ آیا آپ نے ابھی سنا یقافلہ آیا ہے اب زینب کیا کرے گی ایک مرتبہ جب مدینہ سے چلی تھی بی بی زینب تو اماری پر کسی نے بیٹھایا تھا اکبر نے اپنا زانو آگے وہاں دیا تھا ابباس نے اپنا زانو آگے وہاں دیا تھا یہ آدم کی شہدادی ہے آدم کی شہدادی ہے اکبر کی بھوپی ہے کہ میں سوان سے کربلا گئی تھی اب جو کربلا میں واپس آئی ہے واپس آئی ہے تو زینب کو ایک منظر یاد آیا کہ جب میں اتری تھی جب بھی اکبر کا زانو تھا اکبر کا زانو تھا اب میں کیا کروں ادھر دیکھا اکبر نہیں مرتبہ مرتبہ ایک پیمار قریب آیا بھوپی اممہ اگبر نے اڑا تو کیا ہوا پیرا بھتینا اس میں جاد موجود ہے بھوپی اممہ میرے سادو پر اپنے قدم رکھ نہیں میرے لانج کربدا سے شام تک کچھ پہتے دو یادے پہلے ہیں بڑا زخمی ہے بھائیہ بسا دے بھائیہ کی قبر کھا ہے کب بھی اممہ اممہ چل کجموں پر ایک پرتبہ اون سے وہ ہماری سے زہنب نے اپنے آپ کو گرایا کچھ نہیں آگے پچھے سے بھائیہ زہنب آئی ہے بھائیہ زہنب آگئی بھائیہ افسوس سا اندار کا ہے زہنب زندہ چلی آئی ہے بھائیہ بھائیہ یہ بتاؤ جاؤں گے تو سکرہ کو کیا کہوں گے صدرہ اکبر کو پوچھے گی تو کیا بتاؤں گی میرا اکبر کہا ہے میرا قاسدہ ہے لیجئے ایک مرتبہ ایک پائن اور کیا بی بی نیم آمہ حسین کے قبر پر بھائیہ بھائیہ میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے اصغر کو اپنے سینے سے لگا رکھا بھائیہ 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 کہ تم نے اصغر کو اپنے سینے پسلا لیا بھئیہ میرا اگبر تیرے پائیٹی سو رہا ہے تیرے پائیٹی سو رہا ہے بھئیہ جب میں یہاں سے چلی تھی تو بھئیہ تیرا لاشا تیروں کے مسلحے پہ تھا زینب کو عظمات کا دکھ نہیں تھا کہ زینب کا سر تک چادر چھل گئی زینب کو تک عظمات کا تھا جسے زینب قبر کی تیواروں تک نہیں بھولے گی بھئیہ اگر زینب کے سر پہ چادر ہوتی زینب تیری لاش کو اس طرح نہ چھوٹی بھئیہ زینب کو معاف کر دے خدا آفیر بھئیہ زینب جا رہے ہی ہے مدینے زینب کو صبر کی طاقت دینا یہ کہنے کہ وہ اٹھیں اٹھنے کے بعد کہاں سجاد قاسم قاسم مار گنج شہیدہ دکھائے چو سیم آمد خوبی اممہ یہ سب یہاں تفلے سب کچھ دیکھ دیئے چہنم ہو گیا اربعین ہو گیا اب زینب کو مدینے جانا زینب کے قدم اماری کی طرف کو آ رہے ہیں بس سنیے اماری کی طرف کو آ رہے ہیں ایک وقتہ زینب رکھ گئے سیدہ سجاد ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہیں اب یہ اممہ کیا ہوا وطن نہیں چلنا ہے کہ سجاد میں اپنے غیردتار بھائی سے تو بندوں اب یہ وہ بندوں سے جانا سیدہ سجاد کام دے لے گا کہ خوبی اممہ کس سے ملاتان کرے گی کہ سجاد تم بھول گا ارے میرا بھائیہ اپاس گا مجھے اپاس سے ملنا یہ کہے کہ زینب اور آج کی طرف چلی ایک مرتبہ چوتھے امام نے بی بی امی کلسوم کو ساتھ میں لیا بی بی فضا کو ساتھ میں لیا میری بھوپی اممہ منظر نہیں دیکھ پائیں گی آپ لو ساتھ میں چلیں ایک مرتبہ آگے آگے زینب پیچھے پیچھے یہ لو فرام پائیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا بس بس مجھے صدق ہو رہی ہے چیمار کے بعدم کر لینا شہدادی کو پرسا دے دینا فرام کے فرام کے ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آتا ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آتا سجاد میرا بھائی تو یہی پہ آرام کر رہا تھا اس کی آخری آرام گاں کہا ہے ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے کہا خوپی اممہ کلسوم شانہ تھامیے اممہ خطہ شانہ تھامیے ایک طرف سے شانہ پکڑا بی بی فضا نے ایک طرف سے شہدادی اممہ کلسوم نے سب رو رہے ہیں ایک چھوٹی سے قبر دیکھائیں ایک چھوٹی سے قبر دیکھائیں کچھ کہہ نہیں سکے سجاد تو روتے روتے انشارہ کر دیا سجاد یہ ہے پاس کی قبر ہے ہرے یہ تو آسکار کی قبر ہے مجھے تو یہ آسکار کی قبر لگ رہی ہے نہیں پوپی اممہ شانہ کی قبر ہے میرا پاس بڑا قدامر تھا بڑا لہیم و شہیب تھا یہ تو کسی چھے بہینے کے بچے کی قبر لگتی ہے کہ پوپی اممہ اپنے کو سوال لیے اے جب میں فراد پہایا تو میں نے دیکھا چچا کے لاشے کھو گھرے کھو گھرے میں نے یعنی کہہ کے ایک کپڑے میں ایک چھتائی میں چچا کے لاشے کو سمیتا قبر بنا دی سوال لب لگر اپنے آپ کو گھر آیا ہائے میرا حبہ ہائے میرا حبہ واہ محمد واہ علیہ واہ ہائے محمد ہائے محمد